یہاں دانیان نے صاف وارننگ دی دی ہے عرصہ کو اگر میرے درمیان اور ایزل کے درمیان تم اگر آئیں تو تمہارے ساتھ کافی برا ہوگا اب یہ تمہارے اختیار میں ہے چاہے تم ایزل کو چوس کر لو یا پھر کمال کو اگر یہ بات کمال کو پتا چل گئی کہ تمہارا افہم میرے ساتھ تھا اور پھر جب ایزل کا دل توٹیے گا تو پھر یہاں کمال صاحب کسی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایزل کے آنکھ میں آنسو آ جائے پھر تم اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ اب تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے اب یہاں عرصہ مجبور ہو چکی ہے اگر ان کی بات نہیں ماندی ہے تو کمال بھی ان کے ہاتھ سے جائیں گے اور یہاں پہ پھر ایزل کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور پھر اب یہ چاہیں گی کہ وہ کسی بھی طرح سے آفیس کے اندر سے وہ ساری رقم نکالے جو ڈیمانڈ دانیان نے کی تھی دس کروڑ روپے کی اور وہ ایک ہفتے یہ محلت دی ہے دانیان نے عرصہ کو جب عرصہ کو کہیں سے اتنی بڑی رقم نہیں ملے گی تو یہاں پہ پھر وہ ڈیرک کمال کے پاس جائیں گی اور ان کو بولیں گی کہ مجھے اتنا بڑا امانڈ چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی سوال مجھ سے مت پوچھئے گا پس مجھے پیمنٹ کر دے اس کے بارے میں آپ کو میں بات میں بتا دوں گی یہاں فاریان نے بھی ان کی ساری ریپورٹ دکھا دی تھی کہ عرصہ نے کتنا گھمن کے آئے آفیس کے اندر لیکن یہاں پہ کمال جو ہے عرصہ کی بات مانیں گے اور یہاں پہ ان کو دس کروڑ روپے دے دیں گے اب یہاں پہ لازمی ان کو شک ہوگا کہ یہ کس کو پیسے دے رہی ہے یہاں کمال انویسٹیگیٹ کرے گا کہ عرصہ اتنا پیسہ کس لئے لے کے جا رہی ہے عرصہ کو جو کنفرم ہو جائے گا کہ ان کو پیسہ مل جائے گا یہاں پہ بھی دانیال انہی کے گھر پر آئیں گے ان سے بات کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ تم میرے آفیس میں آؤ پیسہ لے کے لیکن یہاں پہ عرصہ صاف منع کر دیتی ہے کہ تم مجھے کال نہیں کرنا میں تمہیں بتاؤں گی کہ کہاں پہ آنا ہے اب یہاں عرصہ کس جگہ پہ جا کے ان کو پیسے دیں گی عرصہ کیاں بھی یہ شرط رکھیں گی کہ یہ تمہیں سارا پیسہ میں دے رہی ہوں لیکن تمہیں اب یہاں سے ایزل کی زندگی سے اور میری زندگی سے دور چلے جانا ہے تاکہ کمال کو شک بھی نہ ہو عرصہ اور دانیال بات ہی کر رہے ہوں گے تو پیچھے سے پھر ایزل آئے گی ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھے گی وہ کافی حیران ہو جائیں گی کہ یہ دونوں اکیلے میں کیا بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ ان کا کافی شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیا ماجرہ ہے یہ دونوں کیوں ایک دوسرے سے اتنی بات کر رہے ہیں یہاں ایزل نے کمال صاحب کو دو دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ ڈیسائٹ کر لیں کہ دانش سے میری انگیجمنٹ کب تک کروائیں گے یہاں پہ جب انگیجمنٹ ان کی ہو جائے گی اس کے بعد پھر ریوائل ہوگا یہاں کمال صاحب انویسٹیگیشن کروا رہے تھے عرصہ کی اور جب ان کو پتا چلے گا یہ سارا پیسہ ایک لڑکی کو دے رہی تھی اور جب عرصہ سے یہ بات پوچھے جائے گی کہ وہ لڑکا کون تھا جس کو تم اتنا پیسہ دے رہی تھی تو پھر یہاں پہ عرصہ ساری بات بتا دیں گی میں نے کافی مرتبہ سوچا کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں لیکن میں آپ کو ڈر کے مارے نہیں بتا پاتی تھی لیکن یہاں پہ جب میں جاب کر رہی تھی تو وہاں پہ مجھے اپنے بہت سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ میں نے آپ سے بھی بات کی تھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے لیکن آپ نے صاف منا کر دیا تھا کہ تمہیں جتنی دولت چاہیے جتنی چیز چاہیے وہ تمہیں مل جائے گی لیکن تمہیں میرا پیار نہیں مل پائے گا وہی وجہ تھی جو میں نے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہاں پہ مجھے پھر دانیال سے ملاقات ہوئی آفس میں اور مجھے وہی پہ ان سے پیار ہو گیا اور جب اس بات کا جمشید کو پتا چلے گا کہ دانیال نے اتنی بڑی رقم نکالی ہے لیکن یہاں پہ جمشید یہ نہیں چاہتے تھے کہ ارسا کے ساتھ اتنا برا کچھ ہو لیکن وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ارسا کو ایک سبق مل جائے تاکہ وہ آئندہ کسی سے ایسی محبت نہ کر سکے جب ارسا کا دوبارہ دل دھوٹا ہے تو ان کو پرانی محبت یاد آ رہی ہے جمشید کی اور یہاں پہ اب جمشید جب واپسی آئیں گے تو یہاں پہ دانیال سے ان کی کیا لڑائی ہوگی کیونکہ وہ اتنا پیسہ ان کا لے کے جا چکے ہیں یہاں پہ اب دانیال کیا سارا پیسہ واپسی لے کر آئیں گے اور کمال صاحب کو پیسہ دیں گے یہاں پہ اگر وہ پیسہ دے دیتے ہیں کمال صاحب کی نظروں میں اور ارسا کی نظروں میں جمشید جو ہے کافی اچھا بن جائے گا اور اب یہاں پہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کمال صاحب کیا ارسا کا ساتھ دیں گے کیونکہ اتنا بڑا جو مسئلہ ہوا ہے وہ صرف کمال کی وجہ سے ہوا ہے کمال ارسا کا خیال لگتے تو یہاں پہ ارسا جو ہے کہیں اور نہ جاتی لیکن یہاں ارسا کی بھی غلطی ہے وہ کمال کا پیار سمجھ نہیں پائی اگر وہ سمجھ جاتی تو آج ان کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آخری اپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا ہے تو ناظرین آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پلیس وڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے